بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول کریم اما بعد بار بار ایسے میسے جاتے رہتے ہیں اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کریں وہ کیا ہوا کی کیا کریں ایک خوف سا رہتا ہے اور مختلف قسم کا خوف ہوتا رہتا ہے اور بار بار ہوتا ہے اور دن میں بھی ہوتا ہے رات میں بھی ہوتا ہے کیا ہوگا کہ کس بارے میں کیا ہوگا میں یہ بھی سمجھ بھی نہیں آتا کبھی کوئی خوف ہے کبھی دندے کا خوف ہے کبھی مرنے کا خوف ہے کبھی بچوں کا خوف ہے کبھی حالت کا شکار نہ ہو جائیں اس کا خوف ہے تو کیا کہ اس کا کوئی علاج ہے ہے اس کا علاج اس کا علاج ہے بہت آسان علاج ہے ہم اسے کر کے دیکھیں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں یہ کیا ہوگا یہی سوچیں تو یہ سوچا جائے موت آگئی مر گئے اب کیا ہوگا موت آگئی مر گئے اب کیا ہوگا لوگ نام بھول جائیں گے لوگ گھر میں رہنے نہیں دیں گے برسوں کی میند سے اپنا بنایا ہوا گھر اب اپنے لیے نہیں ہوگا وہ رشتے جو بہت قریب کے تھے امہ ہو یا اببہ ہو بیوی ہو یا بچے ہو اب گھر میں رہنے نہیں دیں گے اگر تھوڑی دیر ہونے لگی تو باہر کے لوگ آ جائیں گے بھائی کیا بات ہے میت کو کب لے چلو گے کتنی دیر کرو گے دیر مت کر اچھی بات نہیں ہے ابھی گھر میں ہم مر کے پڑے ہیں اور سوچ رہے تھے سب باتیں اس سوچنے میں یہ بھی آ گیا کہ جو آ رہا ہو یہ نہیں پوچھتا کہ شکیل کو کب لے چلو گے قبرستان ہرے کچھ رہا میت کو کب لے چلو گے ارے بھائی تم تو میرا نام نے بھلا دیا اور تم کو میرا کم آیا ہوا بنایا ہوا گھر تھوڑی دیر رہنے نہیں دیتے نہیں نہیں سارے رشتے ٹوٹ چکے اب اس گھر سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں تمہاری بیوی سے کوئی رشتہ نہیں اب تم صرف ایک جسم کی شکل میں ایک مٹی کا ڈھیر ہو تم کو لے آگے مٹی میں ہی ملانا ہوگا گھست کرائے جائے گا کفن پہنایا جائے گا کندے پہ اٹھایا جائے گا جنازہ کہیں بھی پڑھایا جائے گا جا کر کہ پھلا جگہ نماز جنازہ ہوگی اتنے بجے ہوگی کیا ہوگا یہ ہوگا پھر قبر کھود دی جائے گی آدمی مرا کہ قبرستان میں اطلاع ہو جاتی قبر کھود دو اتنی بھی دیر اس کو باہر نہیں رکھنا ہے قبرستان پہنچ کر قبر نہیں کھودی جاتی مرتے ہی اطلاع ہو جاتی قبرستان میں قبر کھود دو ہم لے کر آ رہے ہیں کس کو لا رہے ہیں شکیل کو نہیں میت کو سب جمع ہو جائیں گے کوئی نہیں روکے گا سب جلدی جلدی اتار دیں گے اور لٹا دیں گے چٹائی سے ڈھاک دیں گے برگے لگا دیں گے مٹی ڈالنا شروع کریں گے ہر طرف سے مٹی ڈالی جائے گی دنیا میں کپڑے پہ تھوڑی سی مٹی پڑ جائے تو بڑا رنج ہوتا ہے بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس نے میرا کپڑا خراب کیا ہوا پورا کفن خراب ہو جائے گا سب طرف سے مٹی مٹی ڈالی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں رکے گا کہ آج کی رات ہم یہی سوئیں گے آج کی رات ہم یہی سوئیں گے ہم نہیں جا سکتے یہ ہمارے فلاں ہیں یہ ہمارے فلاں ہیں کوئی رکے گا نہیں سب اپنے گھر چلے جائیں گے کھائیں گے پییں گے میٹھی نینٹ سو جائیں گے دو چار دن تذکرہ ہوگا اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے ہم نے اپنے اپنے پہلے والوں کے ساتھ یہی کیا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا کیا ہوگا وہ جو فکریں جتنی تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی جب جس فکر کو غالب کر دیں گے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی فکریں تھی وہ سب ختم ہو جائیں گے حساب کتاب شروع ہو جائے گا پرشتے آ جائیں گے پوچھیں گے دین کیا تھا تیرے رب کون ہے یہ سب سوال جو تین وہاں ہونے کے ہیں اس کی تیاری میں کرنا ضروری ہے اس لئے وہاں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق ہوتا